یہ بات بلکل درست ہے کہ ہمارے درست نظامی کے نصاب میں کچھ ایسے اضافوں کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم مغربیت اور الہاد کے سہلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے طلبہ کو تیار کرتے ہیں یعنی ایک نعرہ تو یہ بلند کیا جاتا ہے کہ قدیم و جدید تعلیم کا امتظاعت پیدا کر دیا جائے وہ تو درحقیقت اس نقطہ نظر سے ہے کہ تاکہ یہاں سے جب طالب علم جائے تو وہ سرکاری مناسب تک پہنچے سرکاری عوضوں تک پہنچے تو یہ تصور تو ہمارے نظرے درست نہیں ہے کہ اس کا موضوعی تبدیل کر دیا جائے درست نظامی کا لیکن ایک عالم کو بحیثیت عالم اپنے زمانے کے جن حالات سے باخبر ہونا چاہیے اور اپنے زمانے کے حالات میں وہ دین کو مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچانے کا جو سلیقہ ہونا چاہیے وہ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے آج سے میں نے جب ابھی جب وفاق المدارس کا کی صدارت کی ذمہ داری مجھ پر آئی تو میں نے وفاق المدارس عربیہ کے جو مختلف عاملہ کے علاقات شروع سے ہوئے ہیں ان سب کی حالات میں ان سب کی قراردادوں کو میں نے پڑھا تو اس میں وفاق المدارس عربیہ کے اصل جو صدر سب سے پہلے صدر تھے حضر علامہ شمت اللہ افغانی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی ایک تقریر میں نے پڑھی اسی مجلس عاملہ میں نے تقریر کی تھی اور اس کا حاصل یہ تھا کہ آج کی دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ مغربیت ہے یہ لفظوں نے انہیں استعمال پروایا اور وفاق المدارس عربیہ کو یہ چاہیے کہ اپنے نصاب و نظام کو اس طرح بنائے کہ اس میں مغربیت کے طرف سے جو سلاب آیا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی استعداد طلب میں پیدا ہو یہ آج سے آپ تقریباً سمجھو کہ پچاس ساٹھ سال پہلے حضر علامہ شمت اللہ افغانی صاحب رحمت اللہ نے یہ بات فرمائی لیکن اس پر جس طرح عمل ہونا چاہیے تھا ابھی تک نہیں ہو پایا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے ہمارے جو حضرات اکابر گزرے ہیں جنہوں نے یہی درس نظامی پڑھا ہے تو وہ اتنی دقت نظر کے ساتھ پڑھا تھا اور اس طرح اس کو اپنے اندر سمویا تھا کہ اس میں ایسے اصول خود بخود ان کے ذہن کے سانچے میں آ گئے تھے جن کو مجلد رہتے ہوئے دنیا کے ہر اعتراض ہر شبے کا جواب ہو چکتا اب اگر آپ حضرت نانوٹوین امتلالہ کی رسائل پڑھیں دیکھیں حضرت نانوٹوین جو کچھ تحریر فرمایا یا جو تقریریں کی تھی تو اگر ان کو دقت نظر سے پڑھا جائے تو اس میں ان موجودہ مغربیت کے فلسفوں کا جواب موجود ہے اسی طرح حضرت حکیم علمت مانا شبری صاحب تھانویر امتلالہ کی جو جو رسالہ ہے جو ہمارے ہاں داخل درس بھی ہیں اس کو اگر ٹھیک طرح سمجھ کر پڑھا جائے تو اس میں تمام یہاں تک کے نئے پیدا شدہ اعتراضات کا بھی جواب موجود ہے یعنی اس کے اصول بتا دیا گئے ہیں تو وہ حضرات اس کو کافی سمجھتے تھے لیکن اب ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ یہ بھی کتابیں بس ایک سرسری انداز سے پڑھ لی اور پڑھا لی جاتی ہیں اور ان کے اندر جو دقائق یہاں ہیں اور ان کی تطبیق جس طرح موجودہ افکار کے اوپر ہو سکتی ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا یا تو استعداد نہیں ہے یا اس کی تعلیم و تربیت اس طرح نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے نساب کے اندر ایسی چیزیں شامل کریں جو اس مغربیت کے سلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے طلبہ کو تیار کیا جا سکتے ہیں اور اس کے لیے الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے اور ہمارے مفاق کے تحت ایک نساب کمیٹی ہے تو اس میں یہ بات اس کو سپرز کی گئی ہے کہ وہ نساب کا اس پہلو سے جائزہ لے کر اور اس میں جہاں بعض چیزیں ہیتی ہیں جو اب غیر ضروری ہو گئی ہیں مثلا منطق جو ہے جو پرانی پہلے کسی زمانے میں ہم نے تو ملہ حسن بھی پڑھی تھی اور ملہ حسن کے بعد پھر آگے جا کر پتہ نہیں مرزا عدرسالہ خدا جانے کیا کچھ پڑھا جاتا تھا اس کے بعد پھر سلم تک نہ بتا گئی پھر اب سلم بھی چل گئی بیچاری بال خود بھی رہ گئی تو وہ اس دہاں تک بات پہنچی ہے لیکن برحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مضامین کو جو غیر ضروری ہیں ان کو مختصر کیا جائے اور اس میں ایسے جدید مسائل کا اضافہ کیا جائے کہ جن کی موجودہ دور میں ضرورت ہے آپ نے جو فرمایا کہ جب ہم کم اسکول کالیج میں جاتے ہیں وہاں پر پڑھانے کی نوبت آتی ہے تو وہاں کے ماحول میں جو استراحات چلتی ہیں ہم ان سے بے خبر ہوتے ہیں اللہ یہ کہ ہم خود اپنا مطالعہ کریں تو یہ صرف اسکول کالیجوں ہی کی بات نہیں ہے اگر ہم کبھی کسی جگہ کوئی دین کی تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے کوئی خطاب کریں تو وہاں پر بھی ایسے مورڈن افراد کا مجمع ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ اپنی استلاحات استعمال کریں گے تو ان کے سر سے گزر جائیں گی آپ کو ان کے زبان میں ان کے اسلوب میں بات پہنچانے کی ضرورت ہوگی تو اس وجہ سے اس نقطہ ذر سے الحمدللہ وفاق میں کام شروع ہوا ہے لیکن وصول میں ایک دشواری یہ ہے کہ آج ہم شہر میں بیٹھ کر ایک بات کر رہے ہیں اور بہت سے مداری ایسے ہیں جو بالکل دیہات میں باقی ہیں اور وہ عادی ہیں کہ ان کے ہاں جو فضیلت اور کمال کا جو مدار ہے وہ میرزاہی دیرسالے پر ہے اس میں جو ہے وہ ملہ جلال کے اوپر ہے بغیرہ بغیرہ تو جب ان کے سامنے اس قسم کی بات آتی ہے تو ان کو بہت اچمبی لگتی ہے اور وہ بعض اوقات اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ حقائق کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تو اس کو رکھو اس کو پیشنظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تدریجاً یہ کام کرنا ہمارے پیشنظر ہے وفاق کے ذریعے اور انشاءاللہ یہ کام رفت رفتہ ہوگا لیکن اس دوران جو آپ نے تجویز پیش کیا ہے وہ بہت بہترین ہے کہ ہم مختلف چھٹیوں میں مختلف قسم کے کورسز کرائیں اور اس میں اپنے طلبہ اپنے فضلات جو ہمارے باہر ہیں تو ان کو دعوت دیں کہ اس میں وہ شریکوں جیسے کہ تین کورسوں کا آپ نے حوالہ دیا وہ اسی نقطہ نظر سے کیے گئے تھے کہ تاکہ ہم جو باہر حضرات ہیں ان کو مختلف موضوعات پر تیار کیا جائے تو انشاءاللہ ہم اس بات کو بھئی سب حضرات دار علوم کے اس کو پیشنظر رکھیں اور آہندہ ہمیں بتا دیں کہ سردیوں کی جھٹیاں کب ہوتی ہیں اور گرم علاقوں میں کب ہوتی ہیں اس کے حساب سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کے کوشش یہاں پر تیار کیے جائے